ہیلو انڈیا تو امیت کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بڑیا ہوں گے میں بھی الحمدللہ بڑیا ہوں خدا کا شکر ہے تو بھائی ایک چیز ہے جو میں ہیلو انڈیا بولتا ہوں تو اس پہ کچھ لوگوں کے کوششن مارک ہیں جو ادر کنٹریز سے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں بھائی کہ ہم جو ہے آپ صرف ہیلو انڈیا بولتے ہو اور ایسا آپ کی ویڈیو جو ہے اور بھی کنٹریز میں لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان دوبئی قبیت بغیرہ تو بھائی میں اس کا بتا دوں کہ میں انڈیا سے ہوں تو اس لیے میں ہیلو انڈیا بولتا ہوں اور بھائی اس چیز کو آپ مائنڈ نہ کریں ویڈیو انجوائے کریں آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہے تو ہیلو انڈیا کوئی مطلب میٹر نہیں کرتا تو بھائی آج کا جو ویڈیو ہونے والا ہے بینہ کسی بھی ایکسٹرا بات کرنے سے بہتر ہے کہ ٹاپک پہ آئیں اور ٹاپک پہ آنے سے پہلے صرف اور صرف میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ ویڈیو پہ اور میرے چینل پہ نئے آئے ہو اور پہلی وار مجھے واش کر رہے تو بھائی سسکرائب کر لو کیونکہ میری ہر ایک ویڈیو ہیلپ فل تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہی ملتی ہیں تو بھائی سسکرائب کر لو اور لائک اور کمنٹ دبا کے کرو ٹھیک ہے بھائی تو دیلیبری بھائی سی سکرائمی تاپنیikt ہے دیلیبری کرنے میں کوئی اسیو نہیں ہے نا ہیں کوئی کسی چیز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اسے مان لیڈیوری paper اس کے بعد ایک جسے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں کہ میں اس کوٹی ٹائپ ہوتی ہے کہ بھائی لیکن انڈیا میں اس کوٹی کے لیے آپ کو �س کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں کچھ introduced آلاکہ جو چلتی ہے اور اس میں جو ہے آپ کوiousび طرف نہیں پڑتی اگر آپ چلان رہے ہیں ترائب کر رہے تو اس ساحب ب obstاج کی طرف اگر آپ کو یہاں گئی چک کرتا تو آپ کو وہاں پہ لہتج میلے کہ trekvers کیج хотی نصدی نے پڑتی ہے آپ دلیوبری کر سکتے ہو اور structure سکتے ہو اس کے تیسرا آفشن ہوتا ہے بھائی یہ کار میں جو کار سے ڈیلیوری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھائی کمپل سریعے لیسنس ہونا ٹھیک ہے بھائی یہ کون آگیا بھائی بڑا سور ہو رہا ہے تو بھائی میں بتا دوں آپ کو ڈیلیوری کا کام جو ہے بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن پر کام کر رہے ہو اگر آپ کسی اچھی سٹی میں کام کر رہے ہو اور وہاں پہ جو ہے آن لائن سسٹم زیادہ ہے کہ بھائی اگر آن لائن سسٹم زیادہ ہے وہاں جو یوزرز ہیں وہ آن لائن ہی پروڈکٹ جو ہے مگا رہے ہیں کھانے پینے کے جو بھی چیزیں ہیں تو بھائی ان جگہوں پہ اگر آپ کام کرو گے تو آپ کو اچھے پیسے کر لوگے اور آپ مان لیجی کسی لوکل ایریا میں یا کسی بھی بینا کسی چیز جانکاری کے اور آپ کام سٹارٹ کر دو گے تو بھائی دکت ہو جائے گی تو بھائی اگر آپ سائیکل سے یا سکوٹی سے آپ ڈیلیبری کرو گے تو بھائی اس میں آپ کو دائرہ ملے گا وہ کم دائرہ ملے گا ملے گا کم کلومیٹر کا ڈیسٹینس ملے گا تو اس میں کیا ہوگا بھائی آپ کے پاس بہت ہی منیمم آفر آئیں گے بہت ہی منیمم آپ کا آرڈر ملیں گے تو بہتر یہ کہ بھائی آپ لائسنس جو ہے لائسنس کے دلیبری کریں اچھا انڈیا کا لائسنس جو ہے یہاں پہ چینج کنوٹ ہو جاتا کنوٹ ہونے کے بعد ہی آپ جو ہے ڈیلیبری کر سکتے ہو اور اس میں یہ ہوتا کہ بھائی آپ اپنی پرسنل کار لے لوگے تو آپ کو کسی کو بھی رینٹ دینا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے بھائی اسے جس سے آپ کار سے ڈرائب کرو گے تو بھائی اس میں آپ کو ستر سو کلومیٹر کا ڈسٹینس ملے گا تو آپ اس میں پر ڈے میں اچھے کرو گے اور اچھے کھاسی ارن کر لوگے ٹھیک ہے بھائی اس میں کیا ہوتا ہے بھائی ڈیلیبری میں اگر آپ مان لیجئے کام سٹارٹ کرتے تو بھائی اس سے پہلے آپ کو ایک کارڈ بننا پڑتا ہے یہ کارڈ بنتا ہے اور ایک کوئی بھی آپ مان لیجئے جو بھی یہاں پہ ڈیلیبری میں جو چیزیں آرڈر کرا رہے ہیں جو فیسلیٹی دے رہے ہیں تو اس کے اپلیکیشن ہوتے ہیں ان اپلیکیشنوں پر آپ نے اپنی ڈی بنا لیجئے اور اپنی ڈی بنانے کے بعد میں جیسے مان لیجئے آپ آن دا فیلڈ ہے اور آپ کام پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ڈی لاغ ان ہے اور آپ نے اپنا آن کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کسی بندے نے کوئی بھی مان لی پیزا بغیرہ آپ نے آپ کو دیا آفر کہ مجھے بھائی پیزا چاہیے پندر میٹ میں چاہیے ٹھیک ہے بھائی تو آپ فون اگر آپ کے پاس میں جو بھی آپ نے جس بھی شوپ پہ آپ نے کانٹیکٹ کر رکھا ہے یا جو بھی ریشتورینت ہے یا کوئی بھی شعب ہے آپ نے کانٹیکٹ کر رکھا ہے وہاں آپ گئے آپ نے وہاں سے پیزا ہٹھایا اور بھائی پیزا اٹھانے کے بعد میں انہوں نے آپ کو بہ لیجئے کتنی بھی چالعی جلوٹی پچاس جلوٹی کا پیزا لگایا ٹھیک ہے اور اس میں آپ کا مارزن فکس ہوتا ہے کہ پچاس جلوٹی میں دس جلوٹی میرے اور آپ جیسے مان لیجا آپ پیزا لے کے جاتے ہیں یا بیس جلوٹی جو بھی آپ کا اس میں رہتا ہے آپ اور آپ نے بیس منٹ میں دس منٹ میں پندہ منٹ میں آرڈر پہنچایا اور وہاں پہنچانے کے بعد میں کبھی کبھی ٹپ ملتی ہے ٹپ بیس میں بہت میں ملک کرتی آپ کی پر ڈے ارننگ میں ٹپ بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے مان لیجی آپ نے اگر دن میں ایک دن میں بیس سے تیس آرڈر لگائے ٹھیک ہے اور پر ڈر پہ آپ نے مان لیجیے تیس جلوٹی یا پچاس جلوٹی تو بہت ہو گیا تیس جلوٹی یا چالی جلوٹی اپنے ارن کیے اس سے آپ سے جو بھی بنا بھائی مان لیجیے چھے سو جلوٹی یا پانسو جلوٹی بنا اس میں آپ کا دو سو جلوٹی کا کھرچہ آ گیا ٹھیک ہے کھرچانے بعد مان لیجیے آپ نے تین سو جلوٹی پر ڈے کے بچھا لیے تو اور اس میں کوئی ایکسٹر چارجز ہوتے ہیں جیسے مان لیجیے اگر آپ نے رینٹ پہ کار لے رکھی ہے تو اس کا رینٹ پر بیک کے ساتھ سے بھی ہو سکتا ہے آپ پر منت کے ساتھ سے بھی کار لے سکتے ہو رینٹ پہ یا آپ نے کوئی بائیک لے رکھی ہے رینٹ پہ تو اس کا بھی رینٹ ہوتا ہے گا مطلب اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اس میں جو جوب اوپ کا جو رہتا ہے فیلڈ وائز بہت بہت زیادہ میٹر کرتا اور پھر انوارمنٹ بھی میٹر کرتا کہ مان لیجی اگر آپ باریس کی ٹیم میں بک کر رہے ہو تو بھائی اس ٹیم میں آرڈر بھی آپ کو کام اچیب ہوں گے اور پھر دکھتے بھی آپ کو زیادہ ہوں گی مان لیجی کسی نے آرڈر کیا بیس منٹ میں آرڈر پہنچانا آیا اور باریس ہو رہی ہے تو آپ کو بھی دکھت ہوگی اور اس بیسیس پہ بھائی آرڈر بھی کم آتی ہیں جب انوارمنٹ خراب ہوگا تو لوگ آرڈر نہیں کریں گے کیونکہ بھائی انہیں پتا ہوتا کہ بھائی ایسے محسن میں کون لے کے آئے گا ٹھیک بھائی تو اس میں انوارمنٹ کا بہت زیادہ ایسیو رہتا کیونکہ بھائی فیلڈ کا برک ہے آپ کو جو بھی آپ کا ورکنگ ٹائم ہے وہ آپ کو بھائی آؤٹ آف ہوم رہنا ہوگا ٹھیک بھائی ایسا نہیں آپ کسی کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں تو باریس ہو یا برف ہو کوئی میٹر نہیں کرتا ٹھیک بھائی لیکن اگر آپ ڈیلیبری ڈیلیبری والا کام کر رہے تو بھائی انوارمنٹ کا بہت زیادہ میٹر رہتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں بھائی برف میں تو یہ بلکل ہی کام بھائی نہیں ٹھیک ہے لیکن برف کے علابہ جو منت ہیں جو بھی آٹھ نو منت ہیں برف برف نہ گرتی ان مہینے تو بھائی اس ٹیم میں یہ کام بہت بڑیا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں میں نے بھی ایک ٹیم پہ یہ سوچا تھا کہ بھائی میں بھی یہ چیز کروں تو فیلال تو میں ڈیسیزن نہیں لے پایا اور نہیں میں نے اس کے بارے میں سوچا ہیلو ہاو آریو اوکے فائنلی تو یہ ہمارے لینڈ روڈ تھے بھائی تو وہ ان کی پیر میں انجری ہو گئی تھی تو بھائی بتا رہا کہ میرا پیر بہت کل ٹھیک ہے ہمیشہ انجری کرتا رہتا میرا بھائی خیر یہ ٹاپک نہیں ہے تو بھائی ڈیلیبری والا کام بڑیا کام ہے ٹھیک ہے بھائی اگر جیسے مان لیجی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ اپنی من مانے کے اکارڈنگ کام کرے جب من میں آئے تب کام کرے تو بھائی اس میں یہ رہتا ہے کہ تمہارا من ہوا بھائی اپنے رون سے باہر نکلے اپنا فون اٹھایا اور اپنا جو بھی اپنے کار لے رکھی ہے بائک لے رکھی بھائی اپنا آئی اپ آن کیا اور ایپ پہ جیسے آپ کو آرڈر ملا اور آرڈر کے اکارڈنگ آپ جو ہے جلدی سے آپ نے جو بھی پروڈکٹ ہے وہ کلک کیا اور اپنا آرڈر پہنچا دیا بھائی ٹھیک ہے اس طریقے سے رہتا تو بھائی اس میں ارننگ ہو جاتی ہے میرے حساب سے پر ڈے میں تین سے تین سو جلوٹی آدمی تین سو جلوٹی کبھی سیپ کر لیتا کبھی چار سو جلوٹی کبھی پانسو جلوٹی تو کبھی دو سو جلوٹی اس طریقے سے مطلب یہ ہے وہ ایبریج جو ہے مہینے کا چھ ہزار جلوٹی سمتنگ آتا ہی ہے ٹھیک ہے بھائی اب انڈیا میں آپ کنبرٹ کر لو اس ٹائم جو بھی جو ریٹ چل رہا ہے جتنا ہے کبھی بیس کا یا ایک کس کا اس کے حساب سے تو بھائی مجھے بھی جوب یہ یہ پسند ہے اور اچھی جو ہے لوگ کر بھی رہے لیکن اس میں یہ تھوڑا بھائی اسٹارٹنگ میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو لوکیشن کلکٹ ایک دم آپ لوکیشن نہیں کلکٹ کر سکتے سیکھ سکتے وہ سیکھنا بھی یہ کچھ چیز ہے اس میں تھے کہ اسٹارٹنگ بھائی تھوڑی پروگریس کرنی پڑتی ہے اس کے بعد دیر دیرے بھائی جب آپ کا فیل بن جاتا آپ کو ایکسپیڈنس ہو جاتا ہے تب پھر آپ جو ہے دن میں بھی بیس آرڈر لے رہے ہو سٹارٹنگ میں لیکن ایک ٹائم یہ آیا گا آپ کو جب ایکسپیڈنس ہو جائے گا چیزیں سیکھ جاؤ گے تب بھائی دن میں آپ جو ہے تیس سے چالیس آرڈر بھی کلکٹ کر لوگے پچاس بھی کر لوگے بھائی وہ آپ کی اوپر ہے اور آپ کی بھائی ہیلتھ کے اوپر آپ کتنا سٹرانگ ہو بھائی کتنے جلدی آپ چیزیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی تو اچھا کام ہے بھائی اچھے پیسے ہیں بھائی اور جو ہے coim bring muchís مدھ flexe نوٹلی مئی ہے آرہ اور ٹھیک ہے بھائی اس کے لابب کوئی ایکسٹر کوئی چیز نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کو کولکٹ کر دلیبری میں کوئی اور بر Machaya سکتے ہو اور اس میں دلوی ب کیا آپ کے جو ہے کوئی ایکسٹر چیز اگر مان لیجئے جسے یہ ہے جیسے آپ کا اچھا ено بناس ہملیک بن گیا اس میں ٹھیک ہے بھائی آپ کے اچھی پہچان ہوگئے آپ کے جو آپ کا فیڈبیک لوگ دیے رہے ہیں ایپ پہ آپ کے تو بھائی کیا ہوگا اس میں جو آرڈر مان لیجیے جسے کہ لوگ ریسیب نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری لوگ جو ریسیب نہیں کر پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے ہیں تو بھائی وہ آرڈر بھی آپ کو ملے لگیں گے اگر آپ کی سر بھی اچھی ہوگی تو بھائی اس پہ آپ کی فیروفائل بنتی ہے اور جتنے ہی آپ کا اچھا آپ نے کام کر رکھا ہوگا اس کے اس کے اکارڈنگ یہ آپ کو اتہا جدہ کام ملے گا بڑی کام ہے بھائی فیلال تو اور اچھی ارننگ ہے جیسے ہی میں نے بتایا کہ اور یہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور الگ چیز نہیں ہے الگ نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے بھائی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوں گی بتایا تھا بھائی نے بولا تھا میں کمنٹ کیا تھا بھائی بنایا ویڈیو تو بھائی نارمل سی ویڈیو بنائی ہے کوئی بہت ساری چیزیں نہیں کی ہیں مگر اس میں نارمل ہی چیزیں ہیں لوکیشن میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کی ہیلتھ میٹر کرتی ہے آپ مطلب اس میں اچھی پرفارمز دیں کہ اچھی اورڈر نے ملا آپ کو بیس منٹ کی ٹائمنگ میں اور آپ پچیس منٹ پہ پہنچ رہے تو وہ چیز بیکار ہے ٹھیک ہے بھائی تو لیزی پن نہیں چاہیے اس میں تو فاسٹ بندہ ٹھیک ہے بھائی امید کرتا ہوں میں آیا ہوگا باقی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں